وسط اللہ خان بس دو نسلے ہی تو اور چاہیئے گزشتہ مضمون میں یہ جائزہ لیا گیا کہ تمام تر نیک خواہشات اور ناربازی کے باوجود دنیا کی آدھی آبادی یعنی خواتین، معاشی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی اعتبار سے دو ہزار سترہ میں بھی مردوں سے بہت پیچھے کیوں ہیں اور عالمی صدح پر پارلیمان میں ان کی نمائندگی اوستن انیس فیصد اور کابینہ کی سطح پر نمائندگی اٹھارہ فیصد سے آگے کیوں نہ بڑھ پائے نیس جب تک فیصلہ سازی کے آلہ اداروں میں ان کی نمائندگی نہیں بڑھے گی تب تک خواتین کو آگے بڑھانے کی قانون سازی کے پیچھے قوت نافضہ کیوں کر پیدا ہوگی اور جب قوت نافضہ ہی کمزور ہوگی تو وہ مردوں کی جانب سے احسانیاں حوصلہ افضائی کے رویے کے چکر سے کیسے آزاد ہو پائیں گی اسی تناظر میں آج ہمارا فوکس جنوبی ایشیا بالخصوص پاکستان اور بھارت کے قانون ساز اور پالیسی ساز اداروں میں خواتین کی نمائندگی اور ان کے اسرات کا تقابلی جائزہ ہے اور ان کے اسرات کا تقابلی جائزہ ہے اگر ورلڈ اکنومک فورم کی سنفی مساوات سے متعلق سالانہ آدمی ریپورٹ کو میار بانا جائے تو تعلیم و صحت کی سہولتوں تک رسائی اور آگے بڑھنے کے اقتصادی مواقع اور سیاسی خودمختاری کی قسوٹی پر دنیا کے 144 ممالک کے فہرست میں جنوبی ایشیا خاصہ پیچھے ہیں بنگلہ دیش کی رینکنگ بہتر، بھارت کی ستاسی، شلنکہ کی سوویں، نیپال کی ایک سو دسویں، مالدیب کی ایک سو پندرویں اور بھوٹان کی ایک سو اکیسویں ہیں مگر سنفی مساوات کی عالمی فہرست میں پاکستان کی رینکنگ مسلسل زوال پذیر ہے دوہزار چھے میں سنفی مساوات سے متعلق ورلڈ اکنومک فورم کی پہلی تقابلی ریپورٹ شائع ہوئی تو پاکستان کی رینکنگ 112 نمبر پر تھی دوہزار بارہ میں یہ گرتی گرتی 133 میں، دوہزار تیرہ میں 135 میں، دوہزار چودہ میں مزید گھٹ کر 141 میں اور دوہزار پندرہ اور سولہ میں 144 ممالک میں 143 میں درجے تک پہنچ گئی گویا پاکستان میں خواتین اور مردوں کے ماں بین چار بنیادی شعبوں میں سنفی ادم مساوات کم کرنے کے بجائے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے حالانکہ خواتین کی سیاسی نمائندگی کے چارٹ میں پاکستان جروبی ایشیا کے دیگر ممالک سے بہتر اور آگے ہے مثلاً عالمی پارلیمانی یونین کی تازہ رنکنگ کے اعتبار سے 190 ممالک کے فہرس میں سری لنکہ سب سے خواندہ جروبی ایشیا ملک ہونے کے باوجود اپنے خواتین کو پارلیمنٹ اور کابینہ کی سطح پر محس پونے 6 فیصد تک نمائندگی دے پایا یوں 190 ممالکی پارلیمانی فہرس میں سری لنکہ انتہائی نچلے یعنی 180 پایدان پر ہے مالدیب کی رنکنگ 178، بھوٹان کی 171، بھارت کی 169، بگلہ دیش کی 94، پاکستان کی 92 اور سب سے بہتر رنکنگ نیپال کی ہے جہاں پس ماندگی کے باوجود پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی کے اعتبار سے نیپال 48 میں نمبر پر ہے پاکستان میں پارلیمانی سطح پر خواتین کی نمائندگی کسی جمہوری حکومت نے نہیں بلکہ مشرف کے عامریت کے دور میں بہتر ہوئی قومی اسمبلی میں خواتین کی مخصوص نشستوں کی تعداد بڑھا کر 60 کی گئی اور سینٹ میں 17 فیصد نشستیں مخصوص کی گئیں جبکہ بلدیاتی اداروں میں خواتین کی نمائندگی بڑھا کر 33 فیصد تک کر دی گئی لیکن جمہوریت اور مساوات پہ راگ علاپنے والی تمام سیاسی جماعتیں مخصوص نشستوں پر تو خوشی خوشی خواتین کو نامزد کر دیتی ہیں مگر جنرل سیٹوں پر براہ راست مقابلے کے لیے خواتین کو ٹکٹ دینے کی بات آتی ہے تو ہر سیاسی جماعت خواتین کو مردانہ وار اپنا سماجی مقام یاد دلانے کی کوشش کرتی ہیں یہ رجحان پہلے تین آمد خوابات سے جھونکاتوں ہیں مثلاً قوم اسمبلی کی 342 نشستوں میں سے 272 جنرل نشستوں پر براہ راست انتخاب ہوتا ہے دوہزار دو میں صرف 38، دوہزار آٹھ کے انتخابات میں 34 اور دوہزار تیرہ کے انتخابات میں محض 36 خواتین نے کسی بھی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر براہ راست انتخاب لڑا پیپلز پارٹی نے دوہزار دو میں 10، دوہزار آٹھ میں 15 اور دوہزار تیرہ میں 11 خواتین کو جنرل سیٹ پر براہ راست الیکشن لڑنے کی قابل سمجھا ان 11 میں سے پانچ جیت گئیں مسلم لگ نون نے دوہزار دو میں چار، دوہزار آٹھ میں چھے، دوہزار تیرہ میں سات خواتین امیدواروں کو جنرل سیٹ کا ٹکٹ دیا ان سات میں سے چار جیت گئیں اور پانچویں بیگل کلسوم نواز حال ہی میں حلقہ ان ایک سو بیس لاہور سے جیتی ہیں یعنی اس وقت قوم اسمبلی میں جو دس خواتین جنرل نشستوں پر کامیاب ہوئیں ان میں سے پانچ مسلم لگ نون اور پانچ پیپلز پارٹی کی ہیں مسلم لگ کاف نے دوہزار دو اور آٹھ کے انتخابات میں جنرل سیٹ پر آٹھ اور دوہزار تیرہ میں چار خواتین کو ٹکٹ دیا جبکہ نئی نسل میں سب سے زیادہ مقبولیت کی دعویدار تحریک انصاف نے دوہزار تیرہ کے انتخابات میں دو سو ستائیس جنرل سیٹوں پر انتخاب لڑا ان میں سے صرف چار نشستوں پر خواتین امیدوار تھیں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام فے نے دوہزار دو سے دوہزار تیرہ تک ہونے والے تینوں آمدخابات میں ایک خاتون کو بھی براہ راست الیکشن لڑنے کے قابل نہیں سمجھا اگر دیگر جماعتوں کا جائزہ لیا جائے تو ایمکو ایم نے دوہزار دو میں جنرل سیٹ پر چار دوہزار آٹھ میں پانچ اور دوہزار تیرہ میں سات خواتین کو ٹکٹ دیا مگر اس میں باری کم یہ ہوا کہ سات میں سے چھ ٹکٹ پنجاب میں دیئے گئے جہاں ایمکو ایم کی سیاسی جڑے نہ ہونے کے برابر ہیں جبکہ ایک ٹکٹ اپنے سیاسی گڑک کراچی میں خوشبخت شجاعت کو دیا اور وہ جیت گئیں قومی سملی میں گرچ خواتین کے بارے میں پچھلے دس سال میں قابل ذکر قانون سازی ہوئی مگر اکتیس ٹینڈنگ کمیٹیز میں سے صرف ایک کی سبرہ خاتون ہے ایوان بالا سینٹ کا حال اور دگرگو ہیں ایک سو چار کے ایوان میں خواتین کے لیے مخصوص سترہ نشستیں تو بھری ہوئی ہیں لیکن صوبوں کے لیے مختص چاہ سیٹ جنرل سیٹس میں صرف ایک سیٹ کسی خاتون کے پاس ہے تاہم ماضی سے تقابل کیا جائے تو آج کی سینٹ میں خواتین کی نمائندگی خاصی بہتر ہے جب انیس سو تہتر کے آئین کے تحت پہلی سنتالس رکنی سینٹ وجود میں آئی تھی تو اس وقت خواتین کے لیے الگ سے کوٹا نہیں تھا واحد خاتون سینٹر گجرات سے سائمہ عثمان تھی اور چار برس بعد ان کی جگہ جھنگ کی آصفہ فاروق نے لی انیس سو ستتر میں سینٹ کی نشستیں پینتالس سے ترے سٹھ اور انیس سو پچاسی میں ترے سٹھ سے ستاسی ہوئیں مگر اس عرصے میں ایک عورت بھی سینٹر نہیں تھی انیس سو اٹھاسی سے چورانوے کی سینٹ میں نور جہاں پانے زائی بروچستان سے متخب ہوئیں اور پہلی خاتون ڈیپٹی چے پرسن بھی بنیں چورانوے سے دو ہزار تک سینٹ میں دو خواتین تھیں فیزا جنیجو اور نسرین جلیل پھر جنرل مشرف نے سینٹ کے ارکان کی تعداد ستاسی سے ایک سو چار کر دی اور پہلی بار خواتین کے لیے ستنا فیصد کوٹا مقرر ہوا تاہم موجودہ سینٹ کی پندرہ سٹینڈنگ کمیٹیز میں سے دو کی سربرا خواتین ہیں اب رہی وفاقی و سبائی کابیناؤں میں خواتین کی نمائندگی تو صورتحال یہ ہے کہ 43 رکنی وفاقی کابینہ میں ایک خاتون وفاقی وزیر اور دو بزرائے مملکت ہیں پنجاب کی 48 رکنی کابینہ میں چار خواتین وزیر ہیں وزیر علا کے آٹھ مشیروں اور چار خصوصی معاونین میں کوئی خاتون نہیں سندھ کی 28 رکنی کابینہ میں کوئی خاتون وزیر نہیں البتہ ایک خاتون مشیر اور نو میں سے دو خصوصی معاون خواتین ہیں البتہ صوبائی سمبلے کی ڈیپٹی سپیکر خاتون ہیں خیبر پرختونخواہ میں تحریک انصاف کی مقلود حکومت کی 21 رکنی کابینہ میں ایک بھی خاتون نہیں البتہ 18 پارلیمانی سیکیٹریز میں سے 7 خواتین ہیں اور صوبائی سمبلے کی ڈیپٹی سپیکر بھی خاتون ہیں بلوجستان اسمبلے کی سپیکر خاتون ہیں تاہم 17 رکنی صوبائی کابینہ میں کوئی خاتون نہیں خواتین کے لیے قانونی سفارشات پیش کرنے میں اسلامی نظریاتی کانسل خاصی پیش پیش ہے تاہم 10 رکنی کانسل میں صرف ایک خاتون ہیں جیسا کہ اوپر تذکرہ ہوا کہ صنفی مساوات کی عالم رنکنگ میں بھارت پاکستان سے کہیں آگے مگر پارلیمانی نمائندگی کے اعتبار سے پاکستان بھارت سے خاص آگے ہے بھارت میں صرف بلدیاتی اور پنچائتی سطح پر خواتین کا نمائندگی کوٹا 33 فیصد ہے اور صوبائی اور وفاقی پارلیمان میں تمام سیاسی جماعتیں زبانی جماعہ کرچی ہی کرتی آئی ہیں موجودہ لوگ صبح میں خواتین کی نمائندگی 11.8 فیصد ہے اور ایوان بالا راجیہ صبح میں 11 فیصد ہے تاہم پچھلے ستر برس میں خواتین کی حقوق اور تحفظ کے بارے میں بھارت میں بہتر قانون سازی ہوئی ہے اور اعلیٰ پارلیمانی اور انتظامی عہدوں پر بھی تقرریوں میں نمائی بہتری ہوئی ہے پاکستان میں فہمیدہ مرزا قوم اسمبلی کی اب تک کی پہلی خاتون سپیکر رہی ہیں مگر بھارت میں دو خواتین میرا کمار اور سومیٹرا مہاجن لوگ صبح کی سپیکر بنی نجمہ ہیپتولا راجیہ صبح کی چار بار ڈیپٹی چے پرسن بنی اور پراتیبہ پاٹیل ایک بار ڈیپٹی چے پرسن اور پھر بھارت کی پہلی خاتون صدر بھی بنی بھارت میں اندرہ گاندی تین بار اور پاکستان میں بینظر بھٹو دو بار وزیراعظم بنی بی بی حیات ہوتی تو تیسری بار بھی وزیراعظم بننے کے مضبوط امکانات تھے عجب ستم زریفی ہے کہ دونوں خواتین تشدد کا نوالہ بنی بھارت کی موجودہ پچھتر رکنی کابینہ میں اگرچہ نو خواتین ہیں مگر ان میں سے سات خاصے اہم عہدوں پر ہیں جیسے سشما سوراج وزیر خارجہ نرملا میتھارمن وزیر دفاع سورتی ایرانی انفرمیشن ان ٹیکسٹائل سادھا مہن سنگھ زرات ہر سمرت کوٹ بادل فورڈ پروسیسنگ انڈسٹریز اومہ بھارتی صاف پانی و صفائی اور مینکہ گاندی ومن ان شائل ڈیولپنٹ کا کلمدان دیکھ رہی ہیں ثابت یہ ہوا کہ خواتین کو مردوں کی حوصلہ افضائی نہیں مواقع درکار ہیں خواتین پر بھروسہ کیا جائے تو وہ بھی مردوں کی طرح ایلیکٹیبل ہیں اور ہر وزارتی کلمدان اور آئینی اہدہ پور کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں اگرچہ آدھ حالات کل کے مقابلے میں بہتر ہیں مگر روایتی ذہن بدلنے کے رفتار اتنی ہی سست ہے کہ شاید اگلی دونستوں تک ہی آدھی مسافت تیہ ہو پائے گی